الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اہل کریم سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَالْنَ الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّا سِوَامَنَا وَاجْبُ الْاحترام سامینِ کرام میرے عجدِ خطبہ جماع دا اصل موضوع حضرت ابو بکرہ شبلی رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ جنہوں الشیخ الاکبر مویدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے الفتوحات المکیہ دی دسویں جرت بیان کیٹا وہ دا تعلق حاجنا ہے اس تو بہت سارے ساتھی میرے جناد حاجدہ شاہ کے اور وہ طرف دے رہی دے چونکہ دے ٹکڑے سنے انہوں نے اس تو کیا بے مولانا پورا جناد حسائی ایک خطبہ جی آجانا چاہیے اس تو حاج دے خطبہ جی اے او بکر شبلی رحمت اللہ علیہ دی یہ حکایت بیان ہونی ہے اور وہ دے اندر جلے حاج دے انہوں نے اسرار اور نموض بیان کی تے بہت جو کچھ ہسی کرنے لی حقیق کی ہے ذہن کی ہونا چاہیے مگر اس تو پہلا میں اتداء کی دو دواما اپنے ملک لی خاطر کرنا چاہونا کیونکہ ہر بندہ جلاؤ تشویش داشکار ہے اسے بیلکل پریشان ہے یہ کشتی کس بمرج پسکے گا ایک پاسے دے جلے حملے ہو رہا ہے وہ تو تسی بیخلے دے دوستہ اپنے کوئی نمازی مر رہا ہے کوئی خوضی مر رہا ہے یعنی خون مسلم جڑا پانی اتنار رہا ہے پانی باؤن لگیاں کو سوچ رہا ہے مر رہا ہے کوئی غرض نہیں کوئی مقصد نہیں کوئی علاقہ نہیں فتا کر رہا ہے کوئی سلام دی بہتری نہیں اپنے انہوں مار رہا ہے انہوں مار رہا ہے دوستہ دشمن بڑھے ہیں دشمن جنہوں نے موقع مریا ہے ایڈے آپس سے ایڈے بیرام نہیں جنہیں دشمن کے چیزے کاروائی کری جاندے ہیں تو ملک دی بربادی کا سامان ہو ایسے دعا بالکل دلوں کرنی چاہیے بجائے گروہ بنجیرے جاؤں سچا چھوٹھا اللہم علف بین قلوب بین آو اصل حضات بین اللہ سادھے دلانوں جوٹ دے اور ساڑھے حالات درست فرما دے اے بالکل رو کے دعا ہونی چاہیے دیکھ کلہ اور علاقہ کنیاں قربانیاں تو باز لیا اور پورا عالم اسلام دلاؤں جی نظران تھی جے اسلام دی نشت احسانیاں ہونی دوبارہ اسلام دنیاں چھوٹھنا تھی یار پاکستان چھوٹھنا مگر وہ دشمنانیاں سادشانہ کتھوں تک پہنچ گیا کہ بجائے اسلام دا کلہ ہون دے تھے اسلام دی بربادی سامان ہون لگ پہ تو دعا تو بغیر کوئی چاہ رہا ہے اور دعا کوئی معمولی شاہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین دے حقیق کائنات دی ببیئیہ دے ملک ہون بھی حکومت تو ریٹیر نہیں ہو گیا بادشای ہونے اپنے حقیق اور ہونے حکم نہ سب کچھ ہندا اوہ دے اگے گڑ گڑائیے روئیے کہ حالات درست فرما مسلمان دے خون بین تو اللہ روک لے اس تو بڑی کوئی بڑائی نہیں قرآن لوں پڑے ہم پتا لگتا ہے حضیث رسول لوں پڑے ہم پتا لگتا ہے جہاں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضیث پڑی دیا کہ قیام مجھے دین ہر بندہ جڑا آوگا خدا دے سامنے ان میں اللہ تعالیٰ بخش دی آس ہوگی سوائے دو بندہ دین قرآن دے مرشتے لکھے آوگا آیسوں میں رحمت اللہ کہ اللہ دی رحمت تو بالکل آمید ہے ایک شرک کرنے والا دوسرا مسلمانوں کا تک کہے دے مونہ اللہ تعالیٰ کو بخش مانگ دا تو وہ ایک ناحت بندے دی جان کے بعد حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ سہی بخاری چینوں دا لوگانے کہاں کوئی نصیت کرو اس نصیت جو نہ کیا پتر گل سنو ایسا نہ ہوئے کہ تسی جنت جان لگے ہو ساری عمرے نے نیک کم کیتے ہوئے ایک ملو دم کفن صرف ایک چونی خون جلنا کے راج کھڑا ہو دے بندہ پورا بھی نہیں مریا صرف اینا خون بھارتا ہے راستہ روکلا بھی ترہا پہ جنت جللا ہے انہوں کے میں پہ جندے ہیں انہیں ایک مسلمان تھا خون بھارتا ہے یعنی کڑا غضب ہے کہ زمین و آسمان تباہ ہو جاننا کہ اللہ تعالیٰ جی رضی کے دا کوئی نقصانی نہ کو پروائے ایک کرمہ کو مارا جائے اس زمین سے اللہ تعالیٰ بندہ جڑا انہوں مٹاتا جائے اس تو بڑی کوئی خیام جائے تو اللہ تعالیٰ آگے بلکل گڑ گڑا ہو پہ اللہ اس ملک کی حفاظت ہونا دشمن کے خوشیاں منا رہا ہے وہ اسے چاہ کر رہے مار جو حلا 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 بلے بلے مگر ملک برباد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ حالات بھی صلاح فرمائے درستی کرے مسلمانوں نے سمجھ رکل دے ہوئے آپ اس پر رہا بن کے رہن اور دوسری بات ہے بی بی خبر ہے تو یہ سن لیں بے آجی جمعہ جنجلہ ریفرنسی سپریم کورٹ سے سامنے وہ دا فیصلہ ججی سنو انہوں نے ارے سمجھو مقدمہ مقدمہ نہیں بے کسے ججی برطرفی یا یو دی بھالی ہے ہر بندہ جنہوں رب نے اکل دیتی سمجھ دیتی ہے جانزا بھی ایسے پاکستان بھی کسمت دا فیصلہ اس فیصلے نے کر دینا یا تے ہمیشہ واسطے غاسب جڑے پچھے تکیلتے جانے ہیں تے حکومت صحیح بنیا کرنی ہیں جج بھی ازاز ہونا ہے اگر لوگ بھی اپنی مرضی نہ گلی یا پھر جنائے اس ملک کہنا پھنا لکھے دیتا جانا پھر ملک مر گیا جما مرضی کو کری پھر کر لہ بند ہے فیصلے لی بھی اللہ حضور اپنے جنہوں سے ایک کو یہا اللہ جنہوں پہران تے کھڑا کر پچھے جو گناہ کر چکے آم مند ہیں کہ سادہ بڑا جورم رہا جڑھا ڈاکو پھو یہاں وہ دنڈے تو ڈارکے ہونے مجرم آپ کہیں دے اللہ ہونی اس جرم تو توبازی توفیق دے ڈٹ کے کھڑے ہو جان بے حکومت کرنی دے چجنا کرو فوج اپنے دہر جرویت جج اپنے رہن دوام اپنے ایک فیصلہ انتہائی اس ملک کی آزادی اور غلامی دا فیصلہ تو توفیق دے اللہ پاک کے صحیح بات آج ہے اس ملک دے حق کو بہتری دا سامان اللہ کر دے ملکان ملکان جنہی ہے ملک کی بنیاد اللہ اللہ پر رکھی گئی سی ملک جنہی ہے کہ جنہی ہے کہ ایک ملک ہوں دا جوراپی آئی سے رہ دم دی یا کوئی قوم ہوں دی یہ لوگوں نے لڑ لڑ کے لیا جیسے کافران طورا کے خطہ چاہنا ہے جیسے اسلام چلونا اس میں بلکل چلیا یا نہیں چلیا میں اہوئی مثال دینا بھی بلکل حصیح دیں جائے میں مسجدی تھا لیا یہ مسجد ہے چپا چپا مسجد ہے اجے شراب خانہ یا تھے ڈاکو بیٹھے تو انہوں نے اپنا جرمیاں ہے گی یہ جگہ مسجدی جگہ پاک جگہ انہوں نے بچونا چاہیے تھا اور کوششیں ہونے چاہیے تھے کسی طرح علماء بھی اقل کرن عوام بھی کرن اس سے وہ مقصد پورا ہو جائے جیسے لئے یہ خطہ حاصل کیتا ہے اسلام آج اسلام تحفیق دے وے کہ واقعی ایک نمونہ بڑھیں اور اسی دنیا نے دست سے کیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چودان سو سال پہلہ دے رہ پر نہیں سی نانہ دی کتاب کو آؤٹ آف ڈیٹ اب یہ پرانی کتاب سے پرانی ہو گئی قیام تک زندہ ہے بلکہ روشن ہے تازہ جیڑا بھی اس نسخے نوازماؤگا کامیاب ہو گئی مگر مثال وہ بن گئی ہے جس طرح سیدہ بلہ سنہ رحمت اللہ علیہ نے کیا حال میرا تو ادائے ہو گیا بیک آدمی روپئیہ کار گوا چاہ مگر وہ آکے بازار چاہ جتھے بجریدہ بلپ بندہ سے کہ لوگوں نے آکھا رفئیہ آئے تھے کی لبنا نے آکھا میرا رفئیہ گمو کتھے کہا رہا گوا چاہتے لبنا نے آکھا چاہتے لائی ٹھانی یعنی گوا چی شاہ کتے ہیں ساتھی ایمان گواب اٹھے ہیں اللہ رسول اللہ کے اعتماد گواب اٹھے ہیں قرآن کی حدیث تو موم مول دیا علاج لبز پھر دیا کو وشنگٹن دوردہ کو ماسکو دوردہ پہ کافر ساتھی مل کرنا گل کوئی نہیں بڑھنی علاج کسے کو نہیں نہ کسے کوئی شفا خانہ شفا خانہ دنیا چیکی ہے جڑا مکہ چاہے جڑا مدینہ کے نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ مطا اے امنا ماں ملی جو دوائے دردے نے ہاں ملی تو ملی بہشت حجات میں کھالو تکے جنہیں کھانے آگے بھی تکے کھاندے ہوئے تباہ ہندے ہوئے مزے لوٹ دے رو گلوزوں ہی بڑھنی ہیں جو توبہ کر کے مرپو گئے میں نے ہی مکہ چلو اللہ دے کرنوں تو رسول اللہ دی مسجدنوں یہ تو سوا گل نہیں بڑھنی علاج ہوتھے یہ توڑا یہ تو سوا کچھ نہیں تو ابو بکر شیبلی رحمت اللہ علیہ ہونا امت دے اولیات جوان جیڑے ہیں میں نتو پتو نہیں میں کوئی دربار بن گیا پنگاں پی نہیں لگ بہت دجے اے او طبقہ صوفیہ دا اولیہ دا جنہوں شیخ علیہ السلام اپنے تیمیہ جیسے لوگانے احترام دینا زرانوے کی حالانکہ شیخ علیہ السلام لوگ جاندے کہ وہ بالکل صحف قاتل سی ایک ایسی تلوار سی وہ دے سامنے کوئی نہیں شکراؤ سی نہ امام نہ آرم نہ کوئی نہیں صرف اللہ سیدہ رسول سی وہ دے سامنے سابدہ عذب سی مردینوں بیکشہ غلط ہے اور کٹ کے مار جنگہ سی اس بندے نے تھی تو آکھیا کہ جنہے بغدادی بازی بستامی ابو بکر شبلی یہ لوگ صحیح آلیا یہ نیک لوگ انہذا احترام کرو یہ تو وڈی کوئی ہو اور تصدیق نہیں سمدھے ابن تیمیہ تکایا جنہا کہ لوگ نیک ہیں اندہ حالات ٹھیک ہے مگر ابن تیمیہ رحمت اللہ رہے دستے اور سابق پر آیا کہ نبی نو نبی مننا اور کسی نو نبی نہیں بنونا نہ خدا دجا بنونا نہ دجا نبی بنونا پاہمے ہوئے صحبی پاہمے ہوئے تعوی پاہمے امام رحمت اللہ علمہ وزمائن نبی نہیں یہ نہیں کہنا کہنا جی غلط نہیں ہوسے یہ غلط غلط ہے بیعت بھی نہیں کرنی برا نہیں کہنا اجبنا کہنا کہ یہ بات نہیں درست یہ تو پہلا کہ میں وہ واقعہ پڑھا اے شیخ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وزمائن فتاہ وزمائن مجموعہ ہے اور یہ سمدھے دی جلدہ دستی پینٹیا جلدہ شائع ہویا دو جلدہ یہ نارد فرستان تو ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ وزمائن دستی جلدہ اے بیعت ایک کیونکہ مسئلہ بھی ہے اور براہ ہم مسئلہ وہی بیان ہو جائے پھر وہ بات آجی مسئلہ یہ ہے کہ صوفیات اے طریقہ تل پیار بہت رہ گئے انہوں اس میں آدمی سمجھ دیا کہ ہور پندی بجائے اللہ 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 جائے مفرد لفظ جڑا نا کلہ یہ تو ذکر کر لی کوئی تو اگے جا کے میرتے لگ جندا ہو ہو ارے صوفیات اور یا سمجھے آپ دجھے جنہیں ذکر ہیں سبحان اللہ اللہ اوہ کچھ بھی ذکر تھے کہ اللہ